اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہ قولی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلا آلہ وسلم تسلیم ناظرین ہم استفہام پڑھ رہے ہیں یعنی سوال سوال یا جملے تو ہم نے دیکھا کہ سوالیہ جملے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ایسے جملے جن کا جواب ہاں یا نہیں میں دیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے حروف استفہام استعمال ہوتے ہیں جو کہ دو ہیں آ یا حل یہ جملہ اسمیہ کے شروع میں آتے ہیں اور اسے سوالیہ بنا دیتے ہیں اور اس سے کوئی اعرابی تبدیلی واقع نہیں ہوتی جیسے حازہ کلمن یہ کلم ہے اور کہنا ہو کہ کیا یہ کلم ہے تو ہم کہیں گے آ حازہ کلمن یا حل حازہ کلمن اور اس کا جواب اگر ہاں میں ہو تو کہتے ہیں نعم جی ہاں اور اگر نہیں میں ہو تو کہتے ہیں لا اور ناظرین ایک ہوتا ہے زوردار ہاں کرنا کہنا ہے کہ کیوں نہیں یا کہنا ہو بلکل تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے بلا یعنی بلا کا معنی ہے ضرور بلکل کیوں نہیں اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے اور ناظرین سوال کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے جس کا جواب دینے کے لیے ایک مکمل جملہ بولنا پڑتا ہے تو ایسے سوالیہ جملے بنانے کے لیے کچھ اسم استعمال ہوتے ہیں جنہیں ہم اسمائے استفہام کہتے ہیں ان میں سے دو اسم ہم پڑھ چکے ماں کا معنی کیا اور من کا معنی کون یہ ماں اور من ایک اسم سے پہلے استعمال ہوتے ہیں اور اسے ایک مکمل سوالیہ جملہ بنا دیتے ہیں جیسا کہ ماہازہ یہ کیا ہے اور جیسا کہ من انتا تو کون ہے تو ناظرین آج ہم اگلا اسم استفہام پڑھیں گے اور وہ ہے اینہ ناظرین شریکن کا معنی ہوتا ہے پارٹنر کسی کا ساتھی اور اس سے جمع مکسر ہے شرکاؤ شرکاؤ کا معنی شریک ساتھی بہت سے جمع مکسر اور اگر کہنا ہو میرے شریک تو مرقب اضافی میں آنا آنا سے تو یہ علی فلام کے بغیر اور اعراب حلکہ یہ شرکاؤ یہ جو وزن ہے شعراؤ فقراؤ شرکاؤ یہ اس پہ تنوین نہیں ہوتی تو اس کا اعراب پہلے ہی حلکہ ہے شرکاؤ اور آنا سے حلت جر کیا ہوگی یا ساکن اور یا ساکن اپنے ماں قبل پر زیر مانگتی ہے تو یہ بن جائے گا شرکائی کمانا میرے شریک میرے پارٹنرز اور اگر کہنا ہو کہ کہاں ہیں میرے شریک تو اس سے پہلے آئے گا آئینا آئینا شرکائی کہاں ہیں میرے شریک ناظرین یہ قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایسے فرمائیں گے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں میرے شریک بنے ہوئے تھے یعنی جو دنیا میں لوگوں سے کہتے تھے کہ اللہ کو چھوڑو اور میری عبادت کرو ہماری عبادت کرو ہمارے بندے بن جاؤ تو آج وہ پیش ہوں آئینا شرکائی وہ کہاں ہیں میرے شریک مفرن کا معنی ہے فرار کی جگہ بھاگنے کی جگہ اور اس کو معرفہ کیا تو بن جائے گا المفرر اور اگر کہنا ہو کہاں ہے بھاگنے کی جگہ کہاں ہے فرار کا راستہ تو اس سے پہلے آئے گا آئینا اور یہ علی فرام کی وصلی حرکت ختم ہو جائے گی اور کوئی عرابی تبدیلی نہیں ہوگی آئینا المفرر کہاں ہے بھاگنے کی جگہ کون سی جگہ ہے جہاں بھاگ کر پناہ حاصل کریں قیامت کے روز جب قیامت کا زلزلہ تاری ہوگا تو اس وقت یہ کہا جائے گا یہ بھی قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ ہے کہ اب تو لوگ پناہ لے لیتے ہیں نا کہیں نہ کہیں جرائم کرنے کے بعد اس دن یہ ہوگا آئین المفرر کہاں ہے بھاگنے کی جگہ فرار کی راہ انا کمنہ ہے میں یہ ضمیر ہے واحد متقلم کی انا میں یہ حالت رفع میں ہے اس سے حالت نصب اور جر ہوتی ہے یا ساکن یہ اور یہ ضمیر ہے اور ضمائر معرفہ ہوتے تو یہ مبتدہ بن گیا حالت رفع میں اور معرفہ انا میں ہوں اور آگے خبر آ رہی ہے ملیکن ملیکن کا معنی بادشاہ یہ خبر حالت رفع میں اور نقرہ اور جنس اور عدد میں اس کے مطابق واحد اور مذکر انا ملیکن میں بادشاہ ہوں اور اگر کہنا ہو کہ میں ہی بادشاہ ہوں ناظرین حسر میں ہی حسر کیسے پیدا ہوتی ہے مبتدہ کے بعد مبتدہ ہی کے مطابق حالت رفع کی ضمیر لاتے ہیں اور خبر کو معرفہ کر دیتے ہیں تو مبتدہ آپ کا ہے انا اس کے مطابق حالت رفع کی ضمیر کیا ہوگی وہ بھی ہوگی انا یہ اور ساتھ ہی خبر کو معرفہ کر دیں کیسے علی فلام کے ساتھ الملیکن تو یہ بن جائے گا انا انا الملیکن میں میں ہوں بادشاہ یعنی میں ہی ہوں بادشاہ اور ناظرین اب اس طرح سے ایک ہی لفظ اس کو دو دفعہ ریپیٹ کرنا اچھا نہیں لگتا تو پھر کیا ہوا اس انا یہ جو دوسری دفعہ آیا تھا حسر کے لیے اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا حضف کر دیا گیا لیکن یہ خبر پر جو علی فلام کا موجود ہونا ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں پہ حسر ہے کیوں کیونکہ عام طور پر خبر کیا ہوتی ہے وہ تو نقرہ ہوتی ہے لیکن یہاں پہ خبر کا معرفہ ہونا بتا رہا ہے کہ یہاں پہ اصل میں حسر ہے تو یہ ہوگا ان الملکو میں ہی ہوں بادشاہ اور آگے ہے ملکن کی ناظرین جمع بنتی ہے ملوکن یہ جمع مقصر ہے ملوکن ملوکن کا معنی بادشاہ بہت سے بادشاہ اور اگر کہنا زمین کے بادشاہ تو یہ مرقب اضافی ہوگا یہ اردن زمین اور معرفہ کیا یہ والی زمین تو الاردو اور مرقب اضافی مضاف الیفلام کے بغیر اور ایراب حلکہ ملوکو اور الاردو سے الاردی ملوک الاردی زمین کے بادشاہ اور اب کہنا ہو کہ کہاں ہے زمین کے بادشاہ دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں تو اس سے پہلے آئے گا اینا اینا ملوک الاردی دنیا کے بادشاہ زمین کے بادشاہ کہاں ہیں ناظرین یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایسا فرمائیں گے کہ جب وہ یہ زمین و آسمان کو اپنے دانے ہاتھ میں لپیٹ لیں گے اور پھر کہیں گے ان الملکو بادشاہ تو میں ہوں اینا ملوک الاردی دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے حکم ہوگا کہ پیش ہوں اور اپنے آمال کا جواب دیں ناظرین اگلا اسم استفہام ہے لیمہ اور لیمہ کا معنی ہے کیوں لیکن یہاں پہ جملہ اسمیہ میں ہمیں اس کی کوئی قرآن مجید میں مثال نہیں مل رہے تو اس لیے اس کی مثالیں جب ہم جملہ فیلیہ پڑھیں گے تو اس میں دیں گے انشاءاللہ لیکن اس کا معنی ہے کیوں وائی لیمہ اور ناظرین اگلا اسم استفہام ہے کیفہ کیفہ کا معنی ہے کیسے سادہ سی مثال دیکھتے ہیں وائی حالن کا معنی ہے حال کوئی حال اور اگر کہنا ہو تیرا حال تو مرقب اضافی علی فلام کے بغیر اور اعراب ہلکہ حالو اور انتہ سے حل ت جر کا حالو کا حالو کا کا معنی ہے تیرا حال اور اگر کہنا ہو کہ تیرا حال کیسا ہے تو اس کے لیے آئے گا کیفہ حالو کا کیفہ حالو کا تیرا حال کیسا ہے اور جواب آئے گا انا میں ہوں یہ خیرن قوانا ٹھیک اچھا اور اس سے پہلے حرفیں جا رہا آتا ہے بی بی جو اسے حالت جر میں لے جاتا ہے اور تو یہ بنتا ہے بخیرن انا بخیرن وقف کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں انا بخیر میں ٹھیک ہوں ناظرین نظیرن کا معنی ہے ڈرانا یا ڈرانے والا خوب ڈرانے والا نظیرن اور اگر کہنا ہو کہ میرا ڈرانا یا میرا ڈرانے والا تو مرقب اضافی الفلام کے بغیر اور عراب حلقہ نظیرن اور انا سے حلت جر یا ساکن اور یا ساکن کیا کہتی ہے مجھے زیر چاہیے تو اس کو زیر دی جاتی ہے یہ بن جاتا ہے نظیری نظیری کا معنی ہے میرا ڈرانا یعنی جو میں نے تمہیں ڈرانا وہ اور اگر کہنا ہو کہ کیسا تھا میرا ڈرانا جو میں نے تمہیں ڈرانا وہ کیسا تھا تو کیسا کے لیے کیا ہوگا کیفہ کیفہ نظیری میرا ڈرانا کیسا تھا اور ناظرین یہاں پہ قرآن مجید میں کیا کیا گیا ہے کہ یہ یا ساکن جو ہے اس کو حضف کر دیا گیا ہے لیکن یہاں پہ یہ نظیری اس میں دو جو خاص باتیں ہیں وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہاں پہ یا ساکن ہے کون کون سی دو باتیں نمبر ایک تو دیکھیں اس کا اعراب ہلکا ہے اس پہ علیف لام بھی نہیں ہے اور اس کی تنوین بھی غائب ہے اس پہ ایک حرکت ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ مضاف ہے یعنی مرقب اضافی کا یہ مضاف ہے نمبر ایک اور نمبر دو کہ اس پہ یہ زیر کیوں آئی دیکھیں اس سے پہلے نہ تو کوئی حرف جارہ ہے جو اسے حالت جر میں لے جاتا تو اس پہ زیر آتی اور نہ ہی اس سے پہلے کوئی مضاف ہے جو اسے مضاف علیہ بناتا تو اس پہ حالت جارہ تھی وہ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا نمبر ایک تو یہ کہ اس کا مضاف علیہ ہی ہے جس نے اس کو مضاف بنایا اور اس کی تنوین اڑا دی یعنی اس کا عراب ہلکہ کر دیا اور نمبر دو یہ کہ اس کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ مجھے زیر چاہیے ورنہ اسے حالت رفع میں ہونا چاہیے تھا پیش کے ساتھ کیونکہ اس کے حالت جر میں جانے کی تو کوئی وجہ نہیں تھی اس پر یہ کسرا یعنی زیر کیوں آئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا مضاف علیہ بھی ہے اور مضاف علیہ بھی وہ ہے جو اس پہ کسرا یعنی زیر مانگتا ہے اور وہ کون ہے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ وہ یا متکلم یا ساکن ہے تو اس لیے قرآن مجید میں اس کو حضف کر دیا گیا اور یہاں تک لکھا ہوا آپ کو ملے گا کیفہ نظیری اور وقف کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں کیفہ نظیر لیکن یہ حرکت زیر کسرا آپ کو لکھی ہوئی ملے گی کہ میرا ڈرانا کیسا تھا ناظرین اس سے اگلے اسمائے استفہام ہیں متا اور ایانا دونوں کا معنی کموں بیش ایک جیسا ہے کہ کب لیکن متا کا معنی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہے کہ کب آئے گا اور ایانا کا معنی ہے کب ہوگا تو ان کی مثالیں دیکھتے ہیں نصرن کا معنی کوئی مدد اور اگر کہنا ہو اللہ کی مدد تو مرقب اضافی علی فلام کے بغیر اور عراب حلقہ نصر اور اللہ سے حالت جر اللہ ہی نصر اللہ ہی کا معنی اللہ کی مدد اور اگر کہنا ہو کہ کب آئے گی اللہ کی مدد کب آئے گی تو یہ ہوگا متا نصر اللہ ہی متا نصر اللہ ہی کب آئے گی اللہ کی مدد وعدن کا معنی ہے ناظرین وعدہ اور اگر کہنا ہو یہ وعدہ یہ وعدہ تو ناظرین یہ بنتا ہے مرقب اشاری مرقبات ناکس میں سے دوسرا مرقب پہلا تھا مرقب توصیفی اور دوسرا مرقب اشاری اور ہم نے دیکھا کہ مرقب اشاری میں اسم سے پہلے اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے اور اشارہ چاروں اعتبار سے مشارن علیہ کے مطابق ہوتا ہے مشارن علیہ وہ اسم جس کی طرف اشارہ کیا جائے اگر کہنا ہو یہ وعدہ تو یہ اس میں اشارہ ہوگا اور وعدہ مشارن علیہ اور اشارہ مشارن علیہ کے مطابق ہوگا لیکن اشارے چونکے معرفہ ہوتے ہیں تو پھر ہمیں مشارن علیہ کو بھی معرفہ کرنا پڑے گا کیسے کریں گے الفلام لگا کر تو یہ بن جائے گا ال وعدو اور ناظرین اس کے مطابق جب ہم اشارہ لائیں گے کہ یہ وعدہ تو یہ یہ ہے اشارہ قریب تو ہم قریب کے اشاروں میں آئیں گے دور والے چھوڑ دیں گے اور وعدن یہ مذکر اسم ہے اسم مونس کی کوئی بات نہیں تو ہم مذکر کے اشاروں میں آئیں گے وہ کون کون سے ہیں ہاظا ہاظانی اور ہاؤلائی اور پھر ال وعدو یہ واحد ہے تو اشارہ کون سا سیلیکٹ ہوگا واحد کا یعنی ہاظا اور ناظرین یہ ہے حالت رفع میں پیش کے ساتھ مشارن علیہ تو اشارہ بھی حالت رفع میں ہونا چاہیے لیکن ہاظا یہ مبنی ہے حالت رفع نصب اور جر تینوں عرابی حالتوں میں اس کی شکل یہی رہتی ہے لیکن جب مشارن علیہ حالت رفع میں ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ بھی حالت رفع میں ہے اور ہاظا کی آنے سے یہ علیف لام کی عمزہ کی وسلی حرکت ختم ہو جائے گی اور یہ بن جائے گا ہاظل وعدو یہ وعدہ اور اس سے مراد ہے یعنی عذاب کا وعدہ اللہ کے عذاب کا وعدہ اور اگر کہنا ہو کہ یہ وعدہ کب آئے گا کب پورا ہوگا تو اس سے پہلے بھی آئے گا مطا مطا حازل وعدو یہ وعدہ کب ہوگا کب آئے کب پورا ہوگا ناظرین یہ اس میں یومن کا معنی ہے کوئی دن اور اگر کہنا ہو قیامت کا دن تو یہ مرقب اضافی ہوگا علیف لام کے بغیر اور اراب حلکہ یومن اور القیامتو سے القیامتی مضافی لے حالت جر میں یوم القیامتی کا معنی قیامت کا دن اور اگر کہنا ہو کہ قیامت کا دن کب ہوگا قیامت کا دن کب ہوگا تو اس سے پہلے آیا ہے قرآن مجید میں ایانا ایانا یوم القیامتی قیامت کا دن کب ہوگا موسیقی